آج کل مشاعروں کا موسم ہے ہر گھر میں ہر کلب میں ہر ہوتیل میں مشاعرے ہو رہے ہیں اور یہ مشاعرے انڈو پاکستان مشاعرے ہو رہے ہیں ہماری خوش نصیبی کہ ہندوستان سے آئے ہوئے ایک شاعر ہمارے ساتھ موجود ہیں میں نے ان کو دعوت دی ہے آئیے ملاقات کرتے ہیں السلام علیکم ویلکم السلام مشاعرے کے سلسلے میں آپ بھارت سے تشریف لائیں جی 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 مشاعرے کے سلسلے میں پاکستان تشریف لائے اصل میں انڈو پاک مشاعرہ جو ہوتا ہے یہاں پر اب انڈو پاک مشاعرے میں ایک خرابی ہے پوچھئے گا کیا کیا انڈو پاک مشاعرے میں ایک خرابی یہ ہے کہ بہت طویل ہوتا ہے بہت طویل ہوتا ہے یعنی انڈو شاعر دس اور پاک شاعر پچاس بہت طوالت ہوتی ہے بھارت میں بھی آپ شاعری کرتے ہیں یا کچھ اور کرتے ہیں بھارت میں بھی آپ شاعری کرتے ہیں یا کچھ اور کام کرتے ہیں میں با خدا آپ کا مطلب نہیں سمجھا میں سوا نہیں سمجھا میں آپ نے یعنی کیا فرمایا آپ نے کہ بھارت میں آپ شاعری کرتے ہیں یا کچھ اور کام کرتے ہیں نہیں میں سوا نہیں سمجھا میرا مطلب تھا کہ بحیثیت شاعر آپ کی شہرت ہے بھارت میں نہیں نہیں آپ دیکھئے غلط راستے پہ چل رہے ہیں اصل میں شہرت کا شاعری سے کوئی تعلق نہیں شاعری شاعری ہوتی ہے شہرت شہرت ہوتی ہے اب مثال کے طور پر کرینہ کپور کرینہ کپور جو ہے کتنی مشہور ہے ہے یا نہیں کرینہ کپور مشہور ہے جی جی پھر لیکن شاعر آنے کی دیکھئے اس کا مطلب یہ ہوا کہ بحیثیت شاعر بھارت میں آپ کو کوئی نہیں جانتا ستر دن ہو گئے ہمیں یہاں آئے پہ اور ان ستر دنوں میں لوگ بڑی تہذیب اور تمیز اور شاہستگی سے پیش آئے فرس ٹائم یعنی پہلی دفعہ واقعہ یہ ہے کہ میں بدتمیزی کو بنفس نفیس دیکھ رہا ہوں سن رہا ہوں